موسیقی جنڈر سٹیڈیز پنجاب یونیورسٹی کے زیر احتمام مومن ڈیک گالا کا احتمام کیا گیا جس میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب میں وائس چانسلر یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور مختلف سٹالز کا دورہ کیا طلبہ کی جانب سے مصنوعی زیورات مہندی پراندے چونی اور ہاتھ سے بنائی گئی دیگر اشیاء کے مختلف سٹالز لگائے گئے جنہیں شرکان خوب سراہا طلبہ کا کہنا تھا کہ سٹالز لگانے کا مقصد اس بات کو باور کرانا ہے کہ خواتین بھی معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں سٹالز لگانے کا بھی جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کسی سے کم نہیں ہیں کیونکہ خواتین یہ جو ہنڈی کرافٹس ہیں ہنڈی کرافٹس کو ہم نے آرگنائز سپیشلی کیا ہے کہ ہنڈی کرافٹس کو بیسیکلی جو بنانے والی ہیں وہ خواتین ہیں خواتین کی اویرنس کے لیے ضروری ہے یہ ہوتے رہنے چاہیے اس قسم کی سیمینار سیشنز ایکٹیوٹیز so that they should feel empowered وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران نے طلبہ کی کاوش کو سراتے ہوئے کہا کہ کسی بھی منظمون میں عملی کام کرنے سے طلبہ کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے کانفیڈنس کا تعلق صرف ایک چیز کے ساتھ ہے کانفیڈنس کا تعلق اپنے مضمون میں مہارت کے ساتھ ہے اگر یہ چیز ان کے مضمون میں ان کے مہارت میں تھوڑا بہت اضافہ کرے گی تو ظاہر ان کے اعتماد میں بھی تھوڑا بہت اضافہ کرے گی نمائش کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت بھی اس کی سرپرستی کرے اس طرح کی نمائشوں کے انعقاد سے نہ صرف طلبہ میں اعتماد پیدا ہوتا ہے بلکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے کیمرمن خورم شہزاد کے ساتھ عمر اسلام سٹی فارٹی ٹو ڈپارٹمنٹ آف جنڈر سٹیڈیز پنجاب یونیورسٹی موسیقی